اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سی پیاری صبح اور خوبصورت سی صبح میں میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنا یہ ولوگ شیئر کروں جس میں ہم لوگ گاؤں جائیں گے انشاءاللہ اور گاؤں جانے کا رستہ بھی اور ایسی کچھ خوبصورت سے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ولوگ میں تو اگر آپ کو ہماری چینل کے ولوگ اچھے لگتے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح خوبصورت سے ولوگ مزید آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں اور آپ کو سب سے پہلے ملیں کیونکہ یہ بالکل فری ہے آج ہے جمعہ کا دن اور میں گئی تھی نادرہ دفتر جو کہ بہت ہی زیادہ بیزی میرا وہاں دن گزرا بچوں کی کچھ ایج کم یا زیادہ اس کی سیٹنگ کرنی تھی اور نادرہ دفتر میں میرا پورا دن گزرا سوچا یہی تھا کہ میں بازار بھی جاؤں گی مگر نادرہ دفتر میں سارے دن گزار کے جب گھر آئی تو تقریباً ایک تیس بچ چکا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں جمعہ کے دن ہمیں بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے کھانا بنانا تجلی سے اور نماز کی تیاری کرنی ہوتی سپیشلی مگر اللہ پاک نے الحمدللہ الحمدللہ جتنا میرا جمعہ کا دن صبح سے دوپیر ایک بجے تک بہت ہی گزرا اس کے بعد تقریباً ڈائی دو بجے کے بعد بہت ہی خوبصورت سمہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت دن سٹارٹ ہوا جمعہ کا مجھے اسی طرح کا موسم بہت اچھا لگتا ہے تیز ہوا خوبصورت موسم اتنے میں بچوں کے بابا آگئے ہم لوگوں نے کھانے کی تیاری کی اور کھانا کھایا اور پھر نیکس رہے ہم لوگ کی گھون کی تیاری شروع ہو گئی ہم لوگوں نے گھون جانا تھا شادی میں ہفتے والدین ہماری تیاری شروع ہو گئی ہم لوگوں نے جانا تھا گھون بچوں نے کہا کہ باہر باری شروع ہو گئی ہم لوگ کی تیاری مسلسل جاری تھی کیونکہ اپنے پتہ ہے کہ فیمیل کی تیاری کافی زیادہ ہوتی ہے سب بیٹیوں نے اپنا اپنا سامان پیک کیا اور تیاری شروع کی لیٹ تو ہم پہلے ہی بہت ہو چکے تھے مگر چلیں اب پتہ ہے کہ جلدی کون جاتا ہے شادیوں میں جتنا بندہ لیٹ جائے تو اتنی بندے کی عزت ہوتی ہے یہ تو جس ایک ایسی فارمل بات ہے سامان رفع ہے سامان کے ساتھ ساتھ اپنی ساری چیزیں وغیرہ بچے خوشتے کافی دنوں بعد گاؤں جانے کیلئے باہر آئی تو موسم دیکھا ماشاءاللہ سے ویسے بسورت موسم تھا تیاری ہماری سٹیل جاری تھی اس کے بعد اپنے جونری وغیرہ جو تھی اور میڈیسنز وغیرہ تھی اور میک اپ کا سامان سارا رکھوا ہے کیونکہ یہ سامان وغیرہ صرف میرا نہیں میری بیٹیوں کا بھی ہے اس میں ساتھ یہ چیزیں وغیرہ سیٹ ہو گئی آپ کچھ میک اپ کا سامان بھی ہو جائے ساتھ ساتھ میں کیونکہ گاؤں میں آپ کو پتہ ہے شادی ہالز وغیرہ ہوتی نہیں ہے تو اسی لئے ہم لوگوں نے اوپن ائر میں سارا پروگرام اٹینڈ کرنا ہوتا ہے سارا پروگرام ہمارا اوپن ائر میں ہوتا ہے تو میک اپ بھی نیشنرل ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم بندہ انسان ہی لگے انسان کی طرح ہو آج کا یہ وغیرہ ہمارا اس لئے تھوڑا سا ایسے انداز میں ہے تاکہ کم از کم از کم از تھوڑا سا چل موڈ میں آپ کے ساتھ بات بھی ہو سکے اور ہماری یہ وغیرہ بھی آپ کو اچھا لگے اور مزید مجھے اچھے سی سبسکرائبرز بھی ملے اور میرے چینل بھی الحمدللہ انشاءاللہ و تعالی گروہ کرے اتنے میں میری بیٹی کی کالج سے فون آیا کہ آپ کی بیٹی کا رول نمبر سلپ آگیا ہے پلیز آپ اسے آکے پک کر لیں جیسے میں نکل رہی تھی بازار کے لئے تو میری بیٹیوں نے بولا کہ ہماری کچھ چیزیں بھی ہیں پلیز وہ بھی بازار سے لا دیں اور جب بندہ باہر جا اور بازار کا رخنا کرے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو مجبوراً مجھے بازار بھی جانا پڑا اور پھر وہاں پہ مجھے بیٹی کے رول نمبر سلپ کی پچھے بھی جانا پڑا بیٹی ساتھ تھی وہ گئی کالج اپنا رول نمبر سلپ لینے کے لئے اور جیسے ہوا آئی تو رول نمبر سلپ الحمدللہ ہمیں مل چکا تھا اور ہم لوگ نکلے اپنی گھر کی طرف کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی اس کے بعد ہمیں گاؤں کی تیاری کرنی تھی اور گاؤں پہنچتے پہنچتے گھر ہم لوگ جیسے پہنچے تو اچھی خاصی دوپ نکل چکی تھی موسم کافی ساف سترہ ہو گیا تھا بارش کے بعد بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا ہمیں موسم کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت ہوا چل رہی تھی ہم لوگ روانہ ہو گئے گاؤں کی طرف ہمارے یہاں بے ٹرک وغیرہ بہت ہوتے ہیں اسی لئے ڈرائیونگ بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں موٹر وے کی طرف انشاءاللہ بہت جلدی ہم موٹر وے میں انٹری کریں گے موٹر وے روڈ پہ اپنے گاؤں کی طرف انشاءاللہ میرے ایسے ولوگ بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ کم از کم فیملی ولوگ بندہ بات پی کرے اور کم از کم آپ کو ایسے ولوگ دیکھنے کو ملے جس میں بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا یہ ولوگ نورملی دیکھ سکے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کچھ ایسے قسم کے ولوگز بنا رہے ہیں اور کچھ ایسے قسم کے ولوگز ان کے بن رہے ہیں کہ جو کہ بہت ہی امارلی دیکھنے کے بچوں کے ساتھ دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے نئی بچے وہاں ساتھ دیکھ سکتے ہیں نئی ہم بچوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو میرا اس طرح کے ولوگز بنانے کا مقصد یہ یہ کہ کم از کم ہمیں ایک اچھا ویسیج بھی ملے اور کچھ سکھنے کو بھی ملے میری الحمدللہ شادی کے بعد ابھی تک جس میں نے یہ کوشش کی کہ میں سیکھوں زیادہ اور اپنا کروں کب کیونکہ میں سیکھوں گی جب تک تو انشاءاللہ میری زندگی میں بہت ساری کامیابی ہوں گی انسان وہی ہے کہ جو سیکھے نہ کہ لوگوں سے بس اپنے ہی مشورے دے تو آپ زندگی میں کوشش کریں انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بہت اچھی اور زبدست گزرے گی جتنا کوشش ہو سکے زندگی میں ہر ایک چیز سیکھا کریں ہر ایک چیز کو دیکھا کریں تاکہ کم از کم آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ انسان یا یہ چیز یا یہ لمحہ زندگی کا ہمیں کیسے گزارنا چاہیے ہمارے گاؤں کا رستہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اسپیشلی موٹروے کے تھروں جب اب جاتے ہیں جیٹی روڈ کے تھروں جب اب جاتے ہیں تو مجھے بہت ہی پسند ہے جیٹی روڈ مگر بچوں کے کہنے پہ اور ان کے بابا کے کہنے پہ مجھے مجبوراً موٹروے کی سائیڈ لینا پڑتی ہے کیونکہ درائیونگ میں کرتی ہوں پسند ان کی ہوتی ہے یہاں پہ مجھے سپیڈ لینے نہیں دے رہے تھے کہ اگر آپ نے سپیڈ نہیں لگانی نورملی جانا ہے تو اس وجہ سے مجھے کافی بورنگ محسوس ہو رہا تھا سارا ماحول بچے تو موبائل میں بیزی تھے اور مجھے درائیونگ پہ لگامزن کر دیا گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گاؤں کی شادیاں کیسی ہوتی سیدھی سادھی گاؤں کی شادیاں ہوتی گیا تو ہفتے والدن شروع ہوتی ہیں اتوار والدن ختم ہو جاتی ہیں صبح تقریباً نو دس بجے تک گاؤں کی شادیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں یہ شادی اصل میں میری بڑی جو جٹھانی ہے ان کی چھوٹے بائی کی شادی ہے جو کہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے وہ لگ تقریباً ہفتے آر پہلے چلے گئے تھے ان کی فیملی وغیرہ ان کی بچے سب چلے گئے تھے اور ہم لوگ ہفتے والدن جا رہے ہیں کیونکہ میری ساس کافی بیمار ہے تو ان کے ساتھ میری بیٹی اور ناند وغیرہ رہ گئی ہیں تو بیبی کے ساتھ گھر پہ کچھ بننے وغیرہ بھی ہیں اور ہم لنکلے ہیں شادی کی طرف گاؤں جانے کیلئے انشاءاللہ و تعالیٰ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ کو دکھائیں گے اپنے گاؤں کا رستہ اور اپنے گاؤں کا ولوگ لے جی ہم لوگ مردان خیر خیریت سے پہنچ گئے الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ جو آپ کو گاڑی میں اس ٹائم نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا نیم یہ میری ایک بہت ہی پیاری سی اور بہت ہی اچھی سی دوست نے مجھے گفٹ کیا ہے جو کہ میں نے اپنے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے اور میری گاڑی میں یہ سامنے ہی میرے رہتا ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت نا یہ ہم لوگ نے رشا کا انٹرچین سے نکل آئے اور یہاں سے اب ہم جاریے دیکھیں سامنے آپ کو رشا کا جو مین جس بندے نے یہاں سے شاپنگ کی ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ رشا کا جو مین جگہ ہے یہ وہ تھی مسکرائی آپ مردان میں یہ جملہ بہت ہی مشہور اور بہت ساری میوز آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے مردان کا پارک جس میں بہت سارے فیملی میمبرز آتے ہیں اور بچوں کو لے کے اور یہاں پہ وہ اچھا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں یہ مردان مین چوک کالیچ چوک ہے ہمارے گاؤں کا رستہ جو کہ ایسے موسم میں اور بھی بہت ہی پیارا نظر آتا ہے الحمدللہ اچھا مجھے گاؤں بہت زیادہ پسند ہے مگر میرے بچوں کو گاؤں میں پسند کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ وہاں پہ لائٹ ہوتی ہے نہ وہاں پہ گیس ہے نہ وہاں پہ نیٹ کام کرتا ہے نہ ہی وہاں پہ کچھ اور ایسی خاص ایکٹیوٹی ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ آج کال کے بچے بس صرف ان مسلوی چیزوں کی پیچھے باگتے ہیں نیچرل چیزیں ان کو بہت کم پسند آتی ہیں اور مجھے پسند ہے ایسی طرح نیچرل محول بالکل خوبصورت سیدھے سادھا زندگی کا لائف سٹائل مگر بچوں کی خاطر ہم لوگ بھی مجبور ہیں کیا کریں گاؤں پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہزبن کو رستے میں گاڑی دے دی کیونکہ گاؤں کے اندر اچھا نہیں لگتا گاڑی خود ڈرائف کرنا تو گاڑی ان کو دے دی اور وہ رستے میں اب آگے گاؤں کے گھر تک خود ڈرائف کریں گے یہ ہمارے گاؤں کا بہت ہی خوبصورت مزار جسے اب اب اپنی سکریلز پہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ گاؤں پہنچ جائیں خیر خیریت سے مگر گاؤں پہنچتے ہوئے ساری خوشی کا مزا کر رہا ہو گیا کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی بارش اور بارش کے وجہ سے یہ حال تھا نئی جگہ بیٹھنے کی تھی کوئی اس طرح خاص ہو نئی کھانے کا کوئی مزا ہے کیونکہ بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا میں صرف بچوں کو دیکھ رہی تھی اور بس خوش ہو رہی تھی کہ بچوں کی بھی کمس کم یہ خوشی ہے اور انہوں کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے کافی دن بعد بارش ہو رہی تھی گاؤں میں فصلے کھڑی ہوئی تھی گندم کی اور مجھے گندم کی فصل کی پریشانی ہو رہی تھی اتنے میں باجی آئی اور انہوں نے مجھے ایک مزیدار سا چائے کا کب دیا اور میں نے چائے پی کیونکہ تھنڈ وہ بہت زیادہ تھی اور تھنڈ کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی کیا رکھ اب کیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی ہے نہیں مجھے ایک کب چائے لا دے بچے وغیرہ مجھے اپنی مہندی دیکھا رہے تھے کہ یہ مہندی ہماری دیکھیں مجھے گاؤں کے چاول بہت زیادہ پسند آتے ہیں کیونکہ شاہدیوں میں ہماری چاول ایسی بند ہیں بہت مزیدار اور ہم لوگوں نے گھر کی تحری کی ہم لوگوں نے گھر بھی آنا تھا کافی لیٹ ہو گیا تھا اور بارش بھی رک نہیں رہی تھی بارش ہو رہی تھی تھنڈ کی وجہ سے رات ہم لوگ کافی دیر سے گھر پہنچے اور صبح ہوئی تو بہت ہی مزایا گاؤں کی تھنڈ یخ میں ہم لوگ اٹھے میں اصل میں اور میرے باقی فیملی میمبرز برامدے میں سوئے ہوئے تھے ہم لوگوں نے برامدے کا چوز کیا ہماری کزنز وغیر بھی سارے برامدے میں سوئے ہوئے تھے سوڑنے کے ساتھ ساتھ پہلے نماز پڑھی پھر اس کے بعد تلاوت پھر اس کے بعد ایکسسائز کزن آ کے تو پوچھنے لگا کہ آپ کی رات کیسی گزری کیسا مزایا آپ رات کو یہ ہے میرے گاؤں کا بہت ہی خوبصورت گھر بہت ہی خوبصورت لون میرے گھر کا اس میں بابو جی نے بہت زیادہ پول بہت زیادہ پودے اور خوبصورت دیزائن اس کا بنایا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب آپ جی نے لون کیس طرح بنایا اور اس کے دیزائن آپ کو اچھی لگی کے نہیں اب ہم اپنی جانی کی تیاری کریں گے شادی کے گھر جائیں اور وہاں پہ کھانا کھائیں کیونکہ بارات وہاں پہ نکلنے والی ہوگی انشاءاللہ اور بچے بھی تیار ہو رہے ہیں تو چلیں اپنی تیاری آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ تیار ہو کے انشاءاللہ یہ میری ٹوینز بیٹی ہیں ہیں اور ان لوگوں نے تیار ہو کے تو مجھے کہا کہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو بنا دے بیٹیوں کے لئے بچوں کے لئے سب کے لئے دعا کیا کریں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہوتا ہے یہ ہماری گل کائنات ہیں اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں سب بچوں کو اللہ پاک زندگی تندرستی دے اور صحت دے آمین سمم آمین میں نے اور میری کزن نے چھوٹی سی شرار سجھی ہماری ذہن میں کیا برخہ پین کے اور یہاں پہ چلتے ہیں اس اب برخے میں ویسے تو ہم لوگوں نے کبھی پینا نہیں ہے مگر خالہ بھی ہس رہی تھی ان کو ہسانے کیلئے ہم لوگوں نے جسٹ برخہ پینا اور ہم لوگوں نے نکلنے کی تیاری کی اتنے میں پہنچے تو بارات کی تیاری شروع تھی گاؤں میں اور بارات بھی نکلنے والی تھی پھر ہم لوگوں نکلے بارات کی طرف بارات کافی وقت ہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ تقریباً آٹھ بجے بارات تھی اور بارش بہت زور و شور سے ہو رہی تھی تھوڑی دیر کیلئے بارش رکھی تو بارات پہ سب نکلنے لے کے یہ ہمارے گاؤں کی بارات ہوتی ہے جہاں پہ باراتی جاتے ہیں اور وہاں پہ لڑکی والے کے گھر کی طرف ان کے کچھ سامان دیا جاتا ہے کھانے پینے کا جو کہ باراتی وہاں پہ کھاتے ہیں اور پھر بارات لے کے واپس گھر آتے ہیں میرا کامور کیا ہوتا ہے سردیوں میں اور موسم اچھا ہوتا ہے چاہے 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 اور جس چاہے کزن اور میں چاہے پی رہے تھے اتنے میں ساتھ میں بارش پھر سے سٹارٹ ہو گئی اور برف کی چھوڑے چھوڑے گولے بھی پڑھنے لگے تو کزن نے کہا کہ چلو بھئی جلدی سے سائٹ پہ ہو جاؤ اللہ نہ کرے کوئی اور پرولم پیدا ہو میری بیٹی لگی وہ ایک پیس اٹھا کے میری پاس لے کے آ رہی تھی بچوں کو بھی سائٹ پہ کیا اور خوب مزہ لیا اس بارش کا ویڈیو بھی بنائی آپ لوگ کیلئے آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتا رہا ہے انشاءاللہ کہ آج کا یہ ولوگ ہمارا آپ کو کیسا لگا اور اچھا میں کیا کیا چیزیں کم تھی تاکہ انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ہم اس کو پوری کر سکیں ہماری گاؤں کا سیدھا سادہ ولوگ آپ کو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو یہ تھی ہماری گاؤں کی شادی اور پھر ہم لوگ نکلے اپنے گھر کی طرف رستے میں بہت زیادہ خوبصورت منظر آ رہے تھے اور بہت ہی زیادہ موسم خوبصورت ہو رہا تھا میرے بچوں نے ویڈیوز وغیرہ بنائیں اور ہم لوگ نکلے اپنے گھر کی طرف تو چلے چلتے ہیں بس سفر اپنے گھر کا شروع کرتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں تک کہ ہارے بچے بھی تھے اور میں بھی تھی کیونکہ کل ہمارے بچوں نے سکول جانا ہے اور آفیسز بندوں نے جانا ہے تو بہت زیادہ تھکر کے ساتھ اپنے گھر واپسی رستے میں بارش دھوک ٹھنڈ اور بہت ہی مزہ اور بہت ساری نئی امیدیں ایک اگلی صبح کے لئے تو چلیں اللہ حافظ آپ کو کہتے ہیں اور میرے چینل کے لئے اسپیشلی دعائی کیجئے ہم بھی آپ کے لئے دعائی کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ خوش رہے عباد رہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی